سیدنا یوسف علیہ نبی نابا علیہ التسلیم جو انہوں نے مصر کی جیل میں اپنے ہم سجن اپنے قیدی نوجوانوں کے سامنے ارشاد فرمایا جنہوں نے حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی تھے یہ دونوں نوجوان بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش میں گریفتار ہوئے تھے ایک بادشاہ کا ساکی تھا اور ایک کک تھا جی دباخی دورچی کھانا بنانے والا کک ان دوروں پر انظام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے اور زہر ملا دیا ہے کھانے میں یہ جیل میں تھے قید کے حیام گزار رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آگر اب صورتحال یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام موہد ہیں اور یہ دونوں مشرقی عقیدے میں فرق ہونے کی وجہ سے ذرا دوری لیتی ہے لیکن جب انہوں نے خواب دیکھے وہ خواب اتنے خطرناک تھے کہ دونوں بے قرار ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آتا موسیقی قال اہدو ما یونی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل التیرم نبینا بتعویلہی انہا نرات من المحسنین سیدنا یوسف علاقاء بن عام علیہ التسلیم کی خدمت میں دونوں نے عرض کیا ہم نے خواب دیکھا ہے ایک نے کہا میں نے دیکھا ہے روٹیاں لے کے جا رہا ہوں پرندے نوچ رہے ہیں دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں شراب کشید کر رہا ہوں نبینا بتعویلی ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے جنابی یوسف نے فرمایا لا جاتی کم آتا منتر زکانی اللہ مدبعتکما بتعویلی قبل ان یعطیاکما تمہارے خوابوں کی تعبیر بتائی جائے گی زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا لیکن چونکہ تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے سیوچر سے ہے مستقبل سے ہے اور آنے والے زمانے کے حالات انسان نہیں جانتے رحمان جانتا ہے کل کیا ہوگا کون جانتا ہے جزاکم اللہ کل کیا ہوگا کون جانتا ہے ماتدری نفس مازا تقسیب غدا کل کی باکے جاننے والا کون لیکن تمہارے خوابوں کی تعبیر کا تعلق آج سے نہیں کل سے ہے اور جب میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں اور وہ ہوگی کل سے متعلق مستقبل سے متعلق تو کئی تمہیں شرک کے جرہ سیم نہ لگ جائیں اور یہ نہ ماسوس کرو کہ اللہ بھی علم غیب رکھتا ہے اور اس کا نبی بھی آل میں غیب ہوا کرتا ہے نہ آل میں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں میں جو تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا وہ میرے علم غیب کے نتیجے میں نہیں ہوگی ذالکم آمم مال نمانی رب اللہ وہ میرے رب کا عطا کردہ علم ہے وہ اس کی روشنی میں تمہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے لیکن تعبیر بعد میں تبلیغ پہلے جیسے اس دور کا فنکار کہتا ہے تعویز بعد میں نظرانہ پہلے یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعبیر بعد میں تبلیغ پہلے سوچا ان کو مطلب پڑ گیا ہے مجھ سے غرض پڑ گئی ہے اور انسان کی فطرت ہے جب اس کو مطلب ہے تو یہ بڑی توجہ سے بات سنتا ہے چاہے الٹی سی دی بات ہی کیوں نہ ہو بڑی توجہ سے سنتا ہے اور جب اس کو غرض نہ ہو مطلب نہ ہو تو کام کی بات بھی نہیں سنتا وقت نہیں ہے پھر کبھی اب جب میں مصروف ہوں یوسف علیہ السلام نے دیکھا انہیں مجھ سے غرض پڑ گئی ہے مطلب پڑ گیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا دینا چاہیے اس وقت یہ بات بڑی توجہ سے سنیں گے ماری کیونکہ بڑے خطرناک خاص دیسلیے ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تعبیر بات میں بتاؤں گا پہلے اللہ کی توحید ان کے دن میں اتار دوں تو انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ جس بات کی فکر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے بندوں کو اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے سرمایہ اینی تردت ملت قوم لا يؤمنون باللہ وهم بالآخرة هم کافرون ماتبات من نتابائی ابراہیم واسحاک ویاکول ما كان لنا ان نشرك باللہ من شعیر زابق من فضل اللہ علینا وعلى الناس وَلَا كِنَّا أَكْفَرَنَّا سِلَا يَشْكُرُونَ اے جیل کے دوستو میں جیل سے بار ایک قوم چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتی یومِ آخرت کو بھی نہیں مانتی میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے آبا و اجداد ابراہیم واسحاک ویاکوب کا مطبع ہوں ہم نے اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا دبارا نہ کیا ما كان لنا ان نشرك باللہ من شعیر آپ کا کیا خیال ہے ما كان لنا کیجئے ترجمہ گرہا اس کا کہاں میں مفتشاہ بیٹھے نہیں جی حضرت فرمائیے جوہاں مجھے آنے گا ترجمہ ارشاد میں یہی کہہ رہا ہوں پسٹوں نہیں چلیے ما كان لنا ہمارے لیے کہاں مناسب ہے ما كان لنا ہمارے لیے کیوں مناسب ہو ان نشرك باللہ من شعیر کہ دنیا تھی کسی چیز کو بھی ہم اللہ کے ساتھ شریک بنا لے کیوں بنائے آپ کا کیا خیال ہے اللہ نے آپ کو کیا فکر دیا ہے سجدے میں قیام میں رکوع میں نیاز مندی میں دعا و پکار میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے کہ نہیں تو پھر کس کے آگے سر جھکایا جائے کس سے مدد مانگی جائے جواب صحت مند آنا چاہیے کیونکہ بحمد اللہ آپ صحت مند ہیں کس کے آگے سر جھکانا چاہیے کس سے مدد ماننا چاہیے تنہائی میں خلوتوں میں جب کوئی نہ ہو تو کسے پکارنا چاہیے کتنا اچھا لگتا ہے انسان جب اس کی زبان پر اس کا نام آئے وہ کتنا بکنصیب ہے انسان جب غیر اسے مانگنے لگے کیوں مانگنے لگے دنیا مانوں سے مانگو گے تو ستائے جاؤ گے وہی تو ہے جو اپنے در پر مانگنے والوں کو تانہ بھی نہیں دیتا جامن بھر دیتا ہے ہم نے اسے موضوع نہ سمجھا ہمارے زمین میں سے ہرگز گوارہ نہ کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک بنائیں ذا بکنی فضلی اللہ علینا اور یہ کمال بھی ہمارا ذا کی نہیں یہ بھی اسی کا فضل ہے حسن فکر و عمل بھی اسی کے فضل و کرم سے منتا ہے ہمارے اوپر بھی اسی کا کرم ہے اور لوگوں پر بھی جنہیں اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے اور پہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے لیکن انسان ناشکرہ جو ہوا ٹھیک ترجمہ ہو گیا ولیکن اکثر الناس لا يشکرون یہ ناشکرہ جو ہوا یا صاحبہ السجن آئے جیل کے دوستو تعبیر سناتا ہوں غبرائے نہیں لیکن پہلے تغیر اعباب متفرقون خیل عمی اللہ اب وہ حیران بیٹھیں ہم نے تو خادی کی تعبیر پوچھی تھی اور یہ حضرت تو تقریر فرما رہے ہیں جنابی جوسف فرماتے ہیں اعباب متفرقون خیل اعباب متفرقون خیل اعباب اللہ اللہ دلقاء سر جھکا لے کے لئے سب کا در چاہیے یا رب کا در چاہیے رب کا در چاہیے سو آئے جوسیتی سب سے رحمی بلاد